آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اللہ کے اوپر ایسے توقع کرنے لگے کہ جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح کو جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور واپس شام کو لوڑتے ہیں تو ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ بھی لوگوں کو اکبر علابادی نے کیا خوبصورت بات کیے کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کارے نمائیں کر گئے بیئے ہوئے نوکر ہوئے پینچن ملی پھر مر گئے بس ہم نے بھی اپنی زندگی کا معاملہ کچھ ایسی بنایا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی دودھ پیتا ہے اور اس کے بعد جو ہی ہوش تھوڑا سا سنبھالتا ہے امی ابا ماما بابا کہنے کی قابل ہوتا ہے تو ہم اسے ابی سی سکھاتے ہیں علیب بے سکھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اور اس کو ایک روٹین میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا پڑھو گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے بیٹا پڑھو گے نہیں تو نوکری کہاں سے ملے گی اور سکول جا رہا ہے پانچ چھ گھنٹے سکول جا رہا ہے پھر تین چار گھنٹے ٹویشن جا رہا ہے پھر گھر میں آکے ہمر کر رہا ہے اور پھر سو رہا ہے یہ کیپیٹلزم نے انسانوں کو مشین کے نا ٹکڑے بنا دیئے مشین کے غراریاں بنا دیئے کہ جس کے اندر انسان کو ٹائم ہی نہ ملے آزاد سوچنے کا حالانکہ اللہ تعالی نے انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی گورنر نے اپنے دروازے کے باہر دربان کھڑا کر دیا تو حضرت عمر نے گورنر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا فرمایا اور تم انہیں غلام بناتے ہو اور آج کے ہمارے کیپیٹلسٹک سوسائٹی میں دیکھیں کہ بچہ تین سال کا ہوتا ہے تو اسے خاص قسم کا لباس بنایا جاتا ہے کہ سب بچے ایک جیسا لباس پہنیں گے ایک مشین کے ٹکڑے ہیں تمہاری کوئی آزاد سوچ نہیں ہے تم نے کوئی الگ سے نہیں سکھنا سب ایک جیسا لباس پہنو سب ایک ہی طریقے سے کھڑے ہو کر ایک ہی انداز میں کریمینگ کرو اور اس کے بعد ایک ہی بات سیکھ کر شامپو واپس چلے جاؤ کوئی اخلاقیات سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی غالم گلوچ سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اللہ رسول کی بات بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس انہیں ایک ہی طریقے سے گزارو ایک ہی انداز میں انہیں ایک مشین کے ٹکڑے بناو ایک کیپیٹلیزم کی جو ایک ایک مشینری ہے اس کا مہرہ بنا کے اس کے اندر سے گزارو تاکہ انہیں روٹی پانی کی سوچ کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہ آئی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ اِمْلَاقُ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَآئِيَّاكُمْ کہ تمہاری اولادوں کو بھی ہم رز دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رز دیتے ہیں رز تو اللہ کے ذمہ ہے اس کی تو فکر ہی نہیں کرنی اگر فکر کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کو رازی کرنے کی فکر کرنی ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لئے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس کی بندگی کریں اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں شرک سے بچیں تو ہمارا سارا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل رز کی فکر کی طرف چلا گیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر لوگ اللہ کے اوپر ایسے توقع کرنے لگے کہ جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح کو جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور واپس شام کو لوڑتے ہیں تو ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ بھی لوگوں کو ایسے ہی رز دے گا کہ جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے اس سے آج کی یوت کو نوجوانوں کو نکلنا چاہیے اور روٹی پانی کی فکر کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے فکر کرنی چاہیے روٹی تو اللہ نے دینی ہے جو نہیں پڑ پاتے بعض لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروڑ پتی بنا دیتا ہے اور اب پتی بنا دیتا ہے میں پڑھائی کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن پڑھائی صرف اس مقصد کے لیے کرنا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے یہ غلط ہے پڑھائی کریں سائنس اور ٹکنالوجی میں آگے سے آگے بڑھیں ڈگریز حاصل کریں سب کچھ کریں لیکن سوچ ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے ڈاکٹر اس لیے بنے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے انجینئر اس لیے بنے کہ مسلمانوں کی افواج کے لیے ٹکنالوجی بنانی ہے سوفر انجینئرنگ اس لیے کریں کہ مسلمانوں کی فلا کے لیے انسانیت کی فلا کے لیے کوئی کام کرنا ہے یہ سارے کے سارے کام کریں لیکن اپنی نیت ٹھیک کرنے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور مدد فرمائے گا اور اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کا کھویا و مقام ضرور عطا فرمائے گا